جس طرح حکومت جو ہے وہ جس طرح کی لیجسلیشن جو ہے وہ کر رہی ہے یہ الیکشن ترمیمی جو ایکٹ ابھی جو بل پیش کیا گیا ہے اور اس میں بارہ جولائی کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس سے اور جو حکومتی بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح حکومت پورٹری کر رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آج بھی وہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ کسی صورت میں یہ نشستیں ہمیں ملیں اور ہم یہ پیکج لے کے آئیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ اب بہت پہلے کی بات ہے تقریباً تین چار ماہ پہلے کی بات ہے جب سے یہی باتیں ہونا شروع ہوئی کہ کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس میں کوئی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جا رہی ہے پھر ایکسٹینشن معاملہ تھا پھر یہ بھی تھا اس میں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوئی لیجسلیشن ہوگی کہ چھے ججز جو ہے ان کا خط جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے تو وہ جو خط جو ہے وہ قبول نہیں ہے اس میں اور اور بہت سارے ٹارگٹس اس میں جوڈیشل پیکج میں موجود ہیں جن کو ہٹ کرنے کی کوشش بہرحال موجود ہے جس طرح کا ایکٹ ہے اسے ان کا جو طرزی عمل آج بھی لگ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آج بھی وہ کوشش میں ہیں اور کوشش کریں گے اور کل کی جو یہ اختلافی نوٹ آئے اس میں بھی ان سائیڈ سے بھی ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے کومیٹیرین ملا ہے بولنے کے لیے تو اس لیے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈڈ بیٹھ کے آپ کے پاس منڈیٹ بھی نہ ہو اور آپ ون سائیڈڈ بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر دیں اور عدلیہ کو پوری جوڈشری کو ہلا کے رکھ دیں کہ جو جج آپ کو پسند نہیں ہے کسی جج کا خات لکھا پسند نہیں ہے یا کسی جج کا کوئی ایکٹ پسند نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ ایسی لیجسلیشن کریں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے تو الٹی میٹلی یہ چیزیں ہونی تھیں ہو رہی ہیں لیکن حکومت ابھی میرے خیال میں تو پیچھے نہیں ہٹی